موسیقی میرے اللہ یہ عرض ہے میری کاش پورا میرے دل کا عرمان ہو میرے اللہ یہ عرض ہے میری کاش پورا میرے دل کا عرمان ہو آدمی آدمی سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو موسیقی موسیقی قابل قدر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو قابل قدر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایک چھوٹی سی نظم یاد آئی ہے ملاحظہ فرمائے پڑی ہے ہندو کی تاریخ بارہا ہم نے جنم لیا ہے اسی سرزمین پہ گوتم نے اسی زمین پہ پیدا ہوئی ہے سیتا بھی اسی زمین پہ پڑھتے ہیں لوگ گیتا بھی اسی زمین پہ کانہ نے جنم پایا ہے اسی زمین پہ رادہ نے گیت گایا ہے اسی زمین پہ ولیوں کی پاک بستی ہے اسی زمین پہ خواجہ کی پاک ہستی ہے ہمارا دیس ہی ہر دیس سے نرالا ہے ہمارے دیس میں کشمیر ہے ہمالا ہے ہم اپنے دیس کی یہ شان نہ جانے دیں گے جان دے دیں گے مگر آن نہ جانے دیں گے جان دے دیں گے مگر آن نہ جانے دیں گے اسی لئے تو میرا کہنا ہے پابلے کا دیر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو قابلے قدر ہے ہر شریف آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو پیش آؤ ہاں آؤ پیش آؤ شرافت سے اخلاق سے پیش آؤ شرافت سے اخلاق سے پیش آؤ شرافت سے اخلاق سے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو تُو ہی مسجد میں ہے ٹو ہی مندل میں ہے ٹو ہی کعبے میں ہے ٹو ہی کاشی میں ہے سامین نظرات اس سال پلواما میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ان کے بارے میں میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں تمام ہندو مسلمان بھائی اس نظم کو سنیں کہنا ہے مجھے ناز ہے ان جوانوں پہ یاروں محافظ ہیں جو اپنے ہندوستان کے جو جان دے کے کرتے ہیں سب کی حفاظت یہ سب ویر سینانی ہیں دھرتی ماں کے مجھے ناز ہے ان شہیدوں پہ یاروں جنہوں نے وطن کے لیے خوبہ آیا ہمارے اس آزاد بھارت کی خاطر لہو کا تلک اپنے ماتھیں لگایا مجھے ناز ہے ایسی ماں پہ یاروں جنہوں نے گلا اپنی ممتہ کا گھوٹا نہ تھے ان کی آنکھوں میں اس دمبی آسو کفن جب ترنگے کا بیٹے نے اوڑا مجھے ناز ہے ایسی پہنوں پہ یاروں کہ سیما پہ جاتے ہیں جب ان کے بھائی تو دیکھر کے راکھی کی سوگند ان کو لگا کر تلک کرتی ہیں جو ودائی مجھے ناز ہے ایسی بی بی پہ یاروں جو دیکھر کے بندوق اپنے پتی کو دعا کرتی ہے اپنے پرماتماں سے کہ لڑتے ہوئے پہنچے یہ ویرگتی کو مجھے ناز ہے ایسے بچوں پہ یاروں جو کہتے ہیں ممی نہ تم بھول جانا تمہیں میرے پاپا کے پرانوں کی سوگند مجھے بھی وطن کا سپاہی بنانا مجھے بھی وطن کا سپاہی بنانا جوہر کانپوری کہتے ہیں سماتھ فرمائیے ان کے یہ چار مصرے کہ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندلوں مسجد کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے کہنا ہے تُو ہی مسجد میں ہے تو ہی کعبے میں ہے تیرا جلوہ میرے مولا تیرا جلوہ تو سب کو نظر آئے گا شرط یہ ہے عقیدہ ہو ایمان ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو موسیقی میرے مولا یہ کعبشی کی ہے آرزو یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے چار مصرے یاد آئے سمات کیجے گا کہ اچھی ہے یہ پریم کی گنگا بہنے دو اے میرے دیشواسیوں آپس میں میل جول بھائی چارہ بنا کر رکھئے اس ستنترتا دیوس پر ہم یہ سنکلپ لیں کہ اچھی ہے یہ پریم کی گنگا بہنے دو کیوں کرتے ہو دیش میں دنگا رہنے دو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت باٹو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مت باٹو گھر کی چھت پر صرف ترنگا رہنے دو لیکن جوہر کانکوری کہتے ہیں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں کیونکہ اے دیش کے دشمن تجھے دھسنے نہیں دیں گے اے دیش کے دشمن تجھے دھسنے نہیں دیں گے بھارت کی سیما میں تجھے گھسنے نہیں دیں گے سینے پہ تیرے گاڑیں گے ہم توڑ کے چھنڈا بھارت کا ترنگا کبھی چھکنے نہیں دیں گے بھارت کا ترنگا کبھی چھکنے نہیں دیں گے کہنا ہے میرے مولا یہ کابش کی ہے آرزو یوں فراتور گنگا کا سنگم رہے یوں فراتور گنگا کا سنگم رہے میرے مولا یہ کابش کی ہے آرزو یوں فرات اور گنگا کا سنگم رہے ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی ہاتھ میں تیری گیتا رہے ایک ہی ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی تیرا قرآن ہو آدمی 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 سے محبت کرے چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو موسیقی